وہ ہفتے میں ایک دن مکفیلہ میں تنہا گزارتے ہیں اس وقت ان سے بات کرنا مناسب نہ ہوگا وہ عبادت کے وقت دوسرے کاموں پر توجہ نہیں دیتے خوش قسمتی سے وہ اس وقت مکفیلہ میں ہے اور یہی بہترین موقع ہے کہ بغیر کسی مداخلت کے ان سے سکون سے بات کر سکیں چلو چل کر دیکھتے کہ کیا ہوتا ہے سلام بابا سلام بابا سلام بچو اپنے معبود کے ساتھ راز و نیاز میں مشغول ہیں آپ ہمارے لئے بھی دعا کر رہے ہیں تم لوگوں کے لئے تو میں ہمیشہ ہی دعا گو رہتا ہوں یہاں کیا کر رہے ہو تم جانتے ہونا کہ آج میں دوسرا کوئی اور کام انجام نہیں دیتا ہم آپ سے اجازت لینے آئے ہیں تاکہ یوسف کو اپنے ساتھ سہرہ لے جائیں کیا ہوا اچانک تمہارے ذہن میں یہ خیال کیوں آیا وہ کوئی خاص بات نہیں بس ہم چاہتے ہیں کہ یوسف کو اپنے ساتھ سہرہ لے جا کر تھوڑا تفریح کریں کھیلے کودیں اور اسے جانور چلانے کے کچھ طور طریقے بھی سکھائیں تمہیں تو پتہ ہے کہ ابھی تو یوسف کے کھیلنے کودنے کے دن ہیں جب بڑا ہو جائے گا تو وہ بھی تمہاری طرح سہرہ میں جائے گا ہم وعدہ کرتے ہیں اس کا خیال رکھیں گے ہاں بابا ہم وعدہ کرتے ہیں ابھی مناسب نہیں بعد میں پھر سہی مجھے پہلے ہی سمجھ لینا چاہیے تھا کہ یہ کام تم لوگوں کے بس کا نہیں ہے اگر تمہارے بس کا تھا تو خود کیوں نہیں چلے گئے میرا خیال ہے ہم نبی زادے ہیں مجھے پتہ تھا یوسف کو سوائے قتل کرنے کا کوئی دوسرا راستہ نہیں میں جانتا تھا لاوی کے مشورے کا کوئی فائدہ نہیں بابا کبھی بھی یوسف کو خود سے دون نہیں کریں گے تم لوگ بابا کی موجودگی میں تو یوسف کو مارنے سے رہے یا مار سکتے ہو ہر صورت میں پہلے یوسف کو بابا سے جدا کرنا ہوگا پھر اس کے بارے میں کوئی حل سوچنا ہوگا میرے ذہن میں ایک ترقیب ہے اب ایک ہی شخص ہے جو بابا کو رازی کر سکتا ہے کہ وہ یوسف کو ہمارے ساتھ سہرہ جانے نے وہ ہے خود یوسف اسے ورغلائیں اسے سہرہ میں گھومنے پھرنے اور کھیلنے کودنے کا مزہ بتائیں تو وہ خود ہی جب ہمارے ساتھ جانے کی خواہش ظاہر کرے گا تو یقیناً بابا انکار نہیں کریں گے یہ بھی ٹھیک ہے ایسا کر کے دیکھ لیتے ہیں کیا تم ہمیشہ یہیں گھر میں رہ کر بینیا مین اور دینہ کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہو؟ ہاں مجھے دینہ اور بینیا مین کے ساتھ کھیلنا بہت اچھا لگتا ہے مگر میرا بھی دل چاہتا ہے کہ تمہارے ساتھ کھیلوں لیکن یہاں نہیں سہرہ میں کھلنے کودنے کا بڑا مزہ آتا ہے گلہ کیوں نہیں لے کر جا رہے ہو؟ باقی بھائیوں کے منتظر ہیں تم لوگ آج سہرہ نہیں جاؤگے؟ بس جا ہی رہے ہیں ہم آئیں تاکہ آپ یوسف کو ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دے دیں یوسف کو ہمارے ساتھ سہرہ جانے کی اجازت کیوں نہیں دیتے؟ تاکہ ہماری مدد بھی کرے اور ہمارے ساتھ کچھ کھیل کود بھی کرے؟ سہرہ خوبصورت اور خوشبودار رہان سے بھرا پڑا ہے کبھی تم نے رز بھری کھائی ہیں؟ نہیں کیسی ہوتی ہے؟ بہت مزہ دار مجھے تو بہت پسند ہے کیا تم نے کبھی تھنڈے پانی کے چشمے اور بہتی ہوئی نیریں دیکھیں؟ بات دراصل یہ ہے کہ یوسف کی ماں نہیں ہے اس کی ماں کی وسیعت کے مطابق اس کی حفاظت کی ذمہ داری میری گردن پر ہے اور پھر ماباد کا فرض ہے کہ وہ اپنے چھوٹے بچوں کا زیادہ خیال رکھیں لوگ ہمیں تانے دیتے کہ کیا تمہارے باپ کو تم پر بھروسہ نہیں ہے جو یوسف کو تمہارے ساتھ نہیں بیچتے کم از کم آج ان کے ساتھ جانے دیں تاکہ لوگوں کی زبانیں بند ہو جائیں لیا وہ ابھی بچہ ہے مجھے اس کی عادت ہو چکی ہے اگرچہ سہرہ جانا اور یہ کام سیکھنا اس کے ہاتھ میں بہتر ہوگا لیکن ابھی گلے کے پیچھے بھاگنا اس کے بس کی بات نہیں لیکن ہم یوسف سے چھوٹے تھے جب سہرہ گئے تھے تو مکیلے تو نہیں گئے تھے میں یوسف کو بھی آہستہ آہستہ سہرہ کی طرف لاؤں گا اور یہ کام سکھاؤں گا لیکن اسے یوں اکیلا بھیجنا مناسب نہیں ہے تو بابا ہم بھی تو اسے یہ کام سکھا سکتے ہیں اور بڑے بھائی کی حیثیت سے اسے نصیت اور تربیت بھی کر سکتے ہیں میں بھی چاہتا ہوں کہ یوسف کی تربیت ہو اور وہ تجربے کار اور اس کام میں ماہر ہو لیکن وہ ابھی بچہ ہے تو میں معلوم ہے کہ اسے میری محبت اور گھر رہنے کی عادت ہے ابھی تم لوگوں کے ساتھ وہاں پہنچے گا نہیں کہ واپس میرے پاس آنے کی ضد کرنے لگے گا ہم اسے کھیل کھوٹ میں اتنا محسوس رکھیں گے کہ آپ کیوں گھر کی بلکل یاد نہیں آئے گی کتنا مزہ آئے گا چشمے کا تھنڈا پانی پینے اور نہر میں کھیلنے میں ہم سب بھائی ایک دوسرے کے ساتھ کھیلیں گے اور مزے کریں گے اور کشتی لڑیں گے اور کھانے میں گرم گرم دودھ اور گوشت ہمیں لگتا ہے آپ کو ہم پر اعتماد ہی نہیں مجھے تم لوگوں پر اعتماد ہے لیکن سہرہ کے بھیڑیوں پر اعتبار نہیں ہے کہیں تم لوگ کھیل میں مصروف ہو گئے اور یوسف سے غافل ہو گئے تو کہیں بھیڑیا اس پر ہم ناور نہ ہو جائے جیسا کہ خواب میں چند بھیڑیا ایک بچے کے پیچھے پڑے ہوئے تھے یہ تو سب بہانیں ہیں بابا اچھا وہ جو آپ نے خود دیکھا جب ہم نے بھیڑیا کو مارا اگر بھیڑیا یوسف پر حملہ کریں تو پھر ہم دس بھائی کس دن کام آئیں گے آپ کا مطلب یہ ہے کہ ہم اتنے کمزور ہیں کہ اپنے بھائی کو بھیڑیا کے حملے سے بھی نہ بچا سکیں بابا اگر آپ کہیں تو میں بھائیوں کے ساتھ سہرہ چلا جاؤ بیٹا تم ابھی بہت چھوٹے ہو تمہیں بچوں کے ساتھ کھیلنا چاہیے لیکن بابا اب میں بڑا ہو گیا ہوں میرا دل چاہتا ہے کہ اپنے بڑے بھائیوں کے ساتھ کھیلوں ان کے ساتھ سہرہ جانے کی اجازت دے دیجئے اب کیا کہیں گے یوسف بھی ہمارے ساتھ جانا چاہتا ہے ہاں بابا یوسف کو ہمارے ساتھ سہرہ جانے کی اجازت دے دیجئے میں ترخواست کرتا ہوں بابا کہ اجازت دے دیں کہ میں اپنے بھائیوں کے ساتھ سہرہ چلا جاؤں بابا میں التجا کرتا ہوں ٹھیک ہے چلے جاؤں بابا زندگا ہاں پر برو دو بابا بہت شکریہ بہت خوب چلو یوسف چلیں زرہ رکھو یوسف کو تیار کرنے تو ادھر آو بیٹا یوسف کا خیال رکھنا اسے تمہاری طرح سختیوں کی عادت نہیں ہے ارے ماں کیوں پریشان ہوتی ہو ہم اس پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے اپنے بھائیوں سے دور مت ہونا وہاں بہت خیال سے رہنا یہ قمیز بھی پہن لو یہ تو میرے ناب سے بہت بڑی ہے بابا تم پہنو تو دیکھنا تمہارے ناب کی ہو جائے گی یہ قمیز اس شخص کے لیے جو یہ پہننے کی اہلیت رکھتا ہو اس کے ناب کے مطابق ہو جاتی ہے بابا یہ تو میرے ناب کی ہو گئی جانتے ہو یہ قمیز جنت سے میرے دادا ابراہیم کے لیے آئی تھی ابراہیم خلیل الرحمان نے یہ قمیز میرے بابا اسحاق کو دی انہوں نے میرے سپرد کی اور اب میں یہ تمہارے ہوا لے کرتا ہوں اس قمیز کی بہت حفاظت کرنا خود سے جدا مت کرنا یہ تمہارے ہر قدم پر حفاظت کرے گی میں کسی کو بھی یہ نہیں دکھاؤں گا خدا تمہیں تمام آفاتِ ارضی و سماوی سے محفوظ رکھے ہر جگہ اپنے بھائیوں کے ساتھ رہنا وہ جو کہیں اسے ماننا چلو چلیں اللو یوسف بھی آگیا چلو یوسف میں بھی شہر کے باہر تک تمہارے ساتھ چلتا ہوں ٹھیک ہے چلیں چلو پریشان نہ ہو بابا ہم آج یوسف کے ساتھ ایک بہترین دن گزاریں گے دیکھنے دیکھنے تمہارے بھائی تمہارے خیرخواہ اور ہمدرد ہیں جو کام میں ان سے کہنا تمہاری مدد کریں گے اپنا خیال رکھنا میرے بچے یوسف کے لیے میں نے کافی کھانا اور پانی رکھ دیا ہے حیال رہے یہ بھکا نہ رہے جی ضرور یوسف تمہاری سپرد ہے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچے اور نہ کسی سختی کا سامنا ہو کوئی زبردستی نہیں ہے بابا اگر آپ پریشان ہیں تو یوسف کو لے جانے کی اجازت مت دیجئے نہیں کوئی مسئلہ نہیں لے جاؤ اسے لیکن اس کا خیال رکھیں میں اپنی اور اپنے بھائیوں کی طرف سے آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ مغرب کے وقت یوسف کو ہستا کھیلتا آپ کے پاس لے آؤں گا چلو یوسف چلو یوسف یوسف چانورو کو آگے بڑھاو چلو یوسف پریشان مت ہوئیے اس کے بھائی اس کا خیال رکھیں گے موسیقی 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 کیا کر رہے ہو یہودہ میرے بازوں میں درد ہو گیا ہے یہ کس قسم کا کھیل ہے موسیقی 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 ت Visственно 것도 حتث حتث باب است لیکن حتث تجھل حتث تجھل کیوں کیا کیا ہوا کیا ہوا کیوں کیوں نہیں ہے اب بابا سننے والے نہیں ہیں سلونا آج تک تمہیں سوائے بابا کی محبت کے کچھ نہیں ملا تھا ہمارے باب اسرائیل بھی تمام توجہ اور محبت سب تمہارے لئے تھی میرا گناہ کیا ہے مجھے کیوں سزا دے رہے ہو تمہاری یہ خواہش تمہارے ساتھ ہی قبر میں جائے گی ہم تمہیں زندہ ہی نہیں چھوڑیں گے ہم سب اسرائیل کے بیٹے ہیں تم اکیلے نہیں سب اسرائیل کے بیٹے ہیں وہ باپ جس کی آگوش تمہاری پناہ گا تھی اب کہاں ہے بولو کہاں ہے اب بل بل زبانی کونی کرتے اپنے خواب بیان کرو نا اپنے خواب کے ستاروں کو بدد کے لیے کیوں نہیں پکارتے بچاو بابا بابا بچاو 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 بچا کیا بچائے مجھے کیا مالو اچانک ایسا کیا ہو گیا یہ کیا ہو رہا ہے میں نے اسی آنڈے پہے کبھی نہیں دیکھی چلو اٹھو اندر چلے چلو اٹھو ختم آپ آپ من اپر چند جائے قوں بست مائے آپ نہیں مجھے ختم موسیقی بابا، ماں، یوسف، آپ لوگ کہاں ہیں؟ کیا مال تھی دینہ؟ میرے بابا اور ماں کہاں گئے ہیں؟ کنال سے باہر یوسف کو چھوڑنے گئے ہیں کیا ہوا؟ تمہارے خوبصورت جوتے ٹوٹ گئے؟ تمہارے صاحب کپڑے گندے ہو گئے؟ یوسف، تمہارے بنے ہوئے بال خراب ہو گئے؟ اب بھی ہم پر حکمرانی کرنا چاہتے ہو؟ راحیل کے بیٹے، اچھی طرح دیکھ لو، اچھی طرح دیکھ لو اپنے آگے سیدے کرنے والوں کو اچھی طرح دیکھ لو آپ کون سجدے میں گرا ہوا ہے؟ تم یا ہم؟ بابا؟ یوسف کہاں ہے؟ اپنے بھائیوں کے ساتھ سہرک لیا ہوا ہے آپ نے اسے جانے کیوں دیا؟ میں نے کئی بار اپنے بھائیوں کو یوسف کے خلاف سالشے کرتے میں دیکھا ہے کیوں اجازت دے دی؟ پریشان متو میری بچی، اس کی اپنی خواہش تھی کہ وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ گومنے پھرنے چاہے کیا آپ اسے چاہتے نہیں تھے؟ کیوں نہیں چاہتا ہوں؟ لیکن تمہارے بھائیوں نے بہت اصرار کیا اور ان کے اعتماد کو بہت کرنے کے لیے میرے پاس اس کے سوا کوئی چاہ رہا نہ تھا میرا دل بہت گھبرا رہا ہے عجیب بھیجینی ہے میں نے عجیبہ غریب خواب دیکھی ہے یوسف ایک تاریک جگہ پر تھا اور مسلسل رو رہا تھا مجھے اپنے بیٹوں پر پوڑا یقین ہے لیکن وہ یوسف کو صحیح سلامت واپس لے کر آئیں گے لیکن مجھے یقین نہیں اب خاک پر کون گرا ہوا ہے؟ تم یا ہم اپنے آگے ان سجدہ کرنے والے چاند ستاروں کو بلاو نا لاؤن مجھے چھوڑ دو میں اس کو مرومہ مار رائل کے پاس دے دوں گا چھوڑ دو مجھے دھرمین یہ نہیں تے پایا تھا ہم نے آپس میں کچھ اور تے کیا تھا وہ تو صرف تمہارا موپن کا نکلی تھا لیکن میں تمہیں ایسا نہیں کرنے دوں گا یوسف کو مارنے نہیں دوں گا چھوڑو اسے لاؤنی اسے اس کا کام تمام کرنے دو بہتر ہے پہلے مجھے ماراؤں کیونکہ اگر میں زندہ رہا تو جا کر بابا کو بتا دوں گا یوسف کو چھوڑ دو ورنے اس سے پہلے تم میرے ہاتوں مارے جاؤ گے میں کہتا ہوں چھوڑ دو یہودہ مجھے روک کر اچھا نہیں کیا ایک دن پشتا ہوگے تم میں جانتا ہوں کہ پروردگار کبھی بھی ہمیں معاف نہیں کریں میں تم سے معافی چاہتا ہوں لاوی کو معاف کر دو خدا کی قسم مجھے معلوم نہ کہ یہ لوگ تمہارے ساتھ ایسا سلوک کریں گے موسیقی بیامبروں اور بیامبر ذاتوں کو چاہیے کہ ہمیشہ مسائب والا میں دنیا کیلئے آمادہ رہیں لیکن میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ پہلی مصیبت مجھ پر میرے بھائیوں کی جانب سے نازل ہوگی تمہارے چہرے پر یہ ہسی کیسے کچھ دیر پہلے جب مجھے بابا سے لیا تھا ہر ایک مجھے پیار کر رہا تھا اور چمکار رہا تھا یہودہ نے مجھے ساماری پر بٹھایا میں نے سوچا جس کے ایسے بھائی ہو اسے نہ کسی دشمن سے ڈرنا چاہیے اور نہ کسی خطرے کا خوف ہو اور اب میرے پہلے دشمن میرے اپنے ہی بھائی ہیں افسوس جس نے خدا کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ کیا بولو اب اس کا کیا کرنا ہے پتہ نہیں بابا کے بعد واپس چلتے ہیں یہ تو نہیں ہو سکتا چاہے اس کے لئے تم دونوں کو ہی کیوں نہ مارنا پڑے لیکن واپس نہیں جانے دوں گا کچھ اور سوچو کیا کروں یہ ہم دونوں کو ہی مار ڈالیں گے اس وقت تو مجھے تمہاری جان بچانا ہے اہاگی کا خدا مالک ہے ایسا کرتے ہیں اسے کسی کاروان کے سپورت کر دیتے ہیں تاکہ وہ اسے اپنے ساتھ دور لے جائیں لیکن ہم خود اپنے ہاتھوں سے تو اسے کاروان کے حوالے نہیں کر سکتے نا انہیں ہم پر شک نہیں ہو جائے گا کیوں نہ اسے کسی ایسی جگہ چھوڑ دیں جہاں کاروان والوں کے ہاتھ لگ جائیں جیسے کسی درخ وغیرہ کے اوپر بہتر ہوگا اسے کسی کونے میں چھپا دیں تاکہ جب کاروان والے پانی نکالیں گے تو اسے پا کر خود اپنے ساتھ لے جائیں گے کھارے پانے کا کونہ یہاں نزدیک ہی میں ایک کونہ ہے جہاں سے ہجاز والوں کا تجارتی کافلہ گزرتا ہے اگر اسے وہاں چھوڑ دیں تو کافلے والوں کے ہتھے چڑ جائے گا ہاں یہ ٹھیک ہے چلو دان نفتالی ریوڑ آگے بڑھاؤ بابا وہ کب واپس لوٹیں گے پریشان مت ہو اب یہ غروب ہونے میں کافی وقت ہے کچھ روز پہلے یہودہ یوسف کو سزا دینا چاہتا تھا لیکن لاوی نے روک دیا کیوں؟ کیا یوسف نے کوئی غلطی کی تھی؟ نہیں بابا بس وہ یہودہ کو اپنا خواب نہیں بتانا چاہتا تھا وہ تو میں نے اسے بتانے سے منہ کیا تھا کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ یہی نزدیک میں تو کواں تھا تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ تو تم چاہتے ہو کہ وہ لوگ یوسف کو کوئی سے نکالیں اور اسے بابا بابا کے پاس لے جائے؟ کواں جتنا دور ہوگا اس کی واپسی کے امکان اتنے ہی کم ہوں گے بس پہنچ گئے کواں وہاں ہے اس درگ کے پاس اس گوے کا پانی کھا رہا ہے میں اچھی طرح سے جانتا ہوں یہ تو اچھا ہے اسی وجہ سے تو کاروانوالے کبھی اس کوئے کے پاس پڑاؤ نہیں ڈالتے تم چکڑا ہوں میں جانبوچ کس طرف آیا ہوں لیکن یہ تو یوسف کو مارنے کی موتر آدیف ہے چلو یہ تو بہت گہ رہا ہے کوئی بات نہیں جات اشیر جاؤ اور جا کر اسی کے سارے ٹکڑے لے آؤ اگر انہیں جوڑا جائے تو لنبی ہو جائے گی یہاں 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 کوئی بھی کاروان اس سے پانی نہیں لیتا بھولے بھٹکیں آئے جائے تو الگ بات ہے مجھے یقین ہے وہ اس کنوے میں پیاسا مر جائے گا شش بکمت مجھے پتہ ہے ایسے ہی یہاں نہیں آیا ہوں ہمیں کیا ہماری بلا سے چاہے جو بھی ہو جیئے یا مرے ہاں چھوڑ دو اسے یہودہ میں خود کر لوں گا ماف کر دینا میں کچھ نہیں کر سکتا میرا گناہ کیا ہے آپ لوگ مجھ پر یہ ظلم کیوں کر رہے ہیں میرا گناہ کیا ہے آپ لوگ یہ ظلم مجھ پر کیوں کر رہے ہیں تمہارا کوئی گناہ نہیں ہم سے ہی تمہاری برطری اور سروری برداشت نہیں ہو پا رہی ہم سب تمہارے اس مقام سے جو خدا نے تمہیں عطا کیا ہے اسد کرتے ہیں مجھے کوئی سے ڈر لگتا ہے بہت تاریخ ہے ڈرو مت میرے بھائی خدا تمہارے ساتھ ہے وہ تمہاری حفاظت کرے گا چلو یہودہ یہودہ مجھے کوئی سے ڈر لگتا ہے مجھے کوئی سے ڈر لگتا ہے اچھا سنو تم لوگ یہ ہی چاہتے ہو نا کہ میں بابا سے دور ہو جاؤں تو میں وعدہ کرتا ہوں اگر مجھے چھوڑ دو یہاں سے ایسی جگہ چلا جاؤں گا کہ بابا کو کبھی نہ مل سکوں تم نے کہا اور میں مان لیا یہودہ مجھے کوئی سے ڈر لگتا ہے رکھ جاؤ اب کیا ہوا جب گھر جائیں گے اور بابا یوسف کے بارے میں پوچھیں گے تو کیا جواب دیں گے کہ دیں گے اسے بیڑیا کھا گیا اور کیا بابا خود بھی اسی وجہ سے پریشانت ہے کہ اسے کہیں بیڑیا نہ کھا لے بابا کو پتا ہے کنان میں بیڑیا بہت زیادہ ہیں میرے خیال میں کوئی نشانی ہونا ضروری ہے نشانی؟ مثلاً یوسف کا خون بڑا کرتا کیسا رہے گا خدارہ مجھے چھوڑ دو چلو نہیں نہیں میری مدد کرو مجھے ڈر لگتا ہے چھوڑ دو چھوڑ دو مجھے میری مدد کرو ملتے جا کرتا ہوں میری مدد کرو نہیں مجھے ڈر لابی سے بارت کرنی ہے نشے ڈر لابی میں کہتا ہوں چھوڑ دو اسے پوچھنے دو کیا کہہ رہا ہے بلکار بے وقت ضائع مت کرو نشے ڈر لابی تم لوگوں نے تو اسے کوئے میں ڈالی دینا ہے تو چلنا میں ڈیر یا سویر ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے دیکھنے تو تو کیا کہہ رہا ہے بولو کیا کہنا چاہتے ہو میرے بھائی میں تم سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں سنائیں نہیں دیا کیا کہا تم مجھے اچھے رکھتے ہو اور مجھے تمہارے اچھے ہونے کا یقین ہے حالانکہ میرے تمام بھائی میرے ساتھ پورا کر رہے ہیں لیکن میں ان سب سے بھی محبت کرتا ہوں میں نہیں چاہتا کہ انہیں میری طرف سے کوئی تکلیف پہنچے کہیں ایسا نہ ہو کہ جو ستم مجھ پر ڈھائے گئے ہیں بابا اس سے باخبر ہو جائیں کہ ان کی بد دعا آپ سب لوگوں کو نابود کر دے گی کسی اور کو بھی مت بتانا کہیں وہ بابا کو نہ بتا دے یہ واقعہ خدا سے چھپا نہیں رہے گا خدا کے غزب سے آپ لوگ امان نہیں پا سکیں گے توبہ کر لیں توبہ کر لیں تاکہ پروردگار بچے پر ستم ڈھانے کی وجہ سے آپ لوگوں پر عذاب نازل نہ کر دیں بابا کے بقول میں خدا کے پیغمبروں میں سے ایک ہوں گا یہ آپ جانتے ہیں پھر بھی اس طرح مجھ پر ستم ڈھا رہے ہیں مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ آپ لوگ منی اسرائیل اور آپ کی اولاد میرے بعد آنے والے انبیاء سے کہ یہی سلوک نہ کریں خدا ہمیں معاف کریں لانا تو ہم پر جو خدا سے بے خبر ہیں ممنی اسرائیل نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا ہے وہ تو دھرندے بھی اپنے ہم جنسوں کے ساتھ نہیں کرتے ہم نے کابیل کی برادر کشی کی شرمناک تاریخ ایک بار پھر دور آئی ہے کیا ہوا کیوں دے لگا رہے ہو چلو آو بچاؤ بچاؤ رکھ جاؤ رکھ جاؤ رکھ جاؤ میری مدد کرو مجھے بہار نکھالو میری مدد کرو مجھے بہار نکھالو مجھے بہار نکھالو میری مغاین میری موک مجھے بگیل میری مگری مجھے بہی یسف گیل ناااااااі میری مگری یوسف 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 اس کی آواز نہیں آ رہی تو کیا ہوا ہم بھی تو یہی چاہتے تھے صرف تم یہ چاہتے تھے ہمارے درمیان یہ تہہ نہیں پایا تھا تم شروع اسے مرنا چاہتے تھے تمہیں اس کا خساس دینا ہوگا تم کو قابیل سے بھی بتر نکلے قابیل نے تو اپنے عمومر بھائی کو مارا تھا لیکن تم نے تو ایک کمزن بچے کو قدل کر دیا خدا کی لانت ہو تم پر اگر کوئی لانت ہے تو ہم سب پر ہے ہم سب پرابر کے شریک ہیں تم بھی اس کام میں خضوروار ہو لہٰذا میرے سامنے بے گناہ شریف بنے کی ضرورت نہیں ہے موسیقی تم یقینانی وسفو تم یقینانی وسفو موسیقی تم یقینانی وسفو تم یقینانی وسفو ہاں میں یوسف ہوں میں جانتا تھا ایک نہ ایک دن آپ کی زیارت ضرور کروں گا آپ کون ہیں کئی زمانوں سے منتصر ایک شخص آپ مجھے کیسے جانتے ہیں گزشتہ انبیاء میں سے ایک نبی نے مجھے جواب کی واقعات بتائی تو میں آپ کا فریفتہ ہو گیا تب سے آپ کے دیدار کا مشتاب تھا ان سے آپ کا پتہ پوچھا کہنے لگے ایک روز اسی کوئے میں دنیا کے بادشاہ کا ضرور ہوگا اور آپ میرے انتظار میں یہاں بیٹھ گئے؟ بارہ سو سالوں سے میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں بارہ سو سال؟ ہاں ایک نچات تہنتہ کا منتظر جن پیغمبر نے آپ کے آنے کی خبر دی فرمایا جاؤ دنیا کے اس کوئے میں انتظار کرو ایک روز یوسف آئیں گے اور آج وہ روزِ معود آ پہنچا میں بھی آپ کے دیدار سے خوش ہوں میں نے تمام انبیاء کا زمانہ دیکھا ہر ایک نے تمہارے لئے ایک پیغام چھوڑا ہے ہوت نبی نے کہا تھا کہ اے یوسف تم دادرس ہو ستمزدوں کی دادرسی کرنا سوالِ نبی نے کہا اے یوسف تمہاری کنیت میرے ہم نام پہ مندگانِ خدا کے حقوق کے لئے اٹھ کرے ہو جنوز نبی نے کہا تم قدشتر تمام انبیاء کے وارث ہو لہٰذا ان تمام کی آرزوں کو امری جامعہ پہنانا جس نبی نے آپ کی آنے کی خبر دی انہوں نے آپ کیلئے ایک نشانی بھیجی ہے معود 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 میں آپ کا شکر گزار ہوں گرا قدر نشانی ہے مجھ سے کیا چاہتے ہیں آپ سے ملاقات کا اشتیاخ تھا سو آنکھیں آپ کے دیدھار سے منبر ہو گئیں آپ مزید کوئی آرزوں نہیں رکھتا آپ مجھے کوئی نصیت کیجئے کچھ ایسا بتائیں جو دنیا کے سکوئے میں میرے کسی کام آسکے اور جو تمام مشکلات میں مشکل کشائی کریں کل کائنات کا رمز تمہارے ہاتھوں میں ہے تمہیں کسی نصیحت کی کیا ضرورت کونسا رمز غور کرو تمہارے ہر ہاتھ میں کتنے چوڑ اور کتنی انگلیاں ہیں پانچ انگلیاں چودہ جوڑ بس یہی وہ راز ہے جو بتایا پانچ اور چودہ پانچ اور چودہ کیا مطلب یہ رمز آخری پیغمبر کے زمانے میں آشکار ہوگا اور رمز وجود کائنات بھی یہی دو عدد ہے سیکھاتے ہیں نہ جانا ان سے موتوصل ہو جاؤ اس سے سکون ونجات باؤگی اس سے سکون ونجات باؤگی اس سے سکون ونجات باؤگی اے بجرد مارد منتظر آپ کہا ہیں کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہا تھا کل کائنات کا رمز تمہارے اپنے ہاتھوں میں ہے اس مہور کو چھونے سے مجھے اتنا سکون کیوں مل رہا ہے فان تھم گیا اب کب تک یہاں رکے رہو گے چلنا نہیں یوسف یوسف لابی 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 تمہوں میں زندہ ہوں وہ زندہ ہے یوسف زندہ ہے یوسف یوسف میں زندہ ہوں اب تو سکون مل گیا نا اب کھڑے کیوں ہوں چلے سونا نہیں اب چل بھی دو ہم تو پریشان ہو گئے تھے کہیں ڈھوپ نہ گئے ہو جواب کیوں نہیں دے رہے تھے مجھے خود نہیں پتہ کیسے بچ گیا مجھے بہار نکالو مجھے ڈن لگ رہا ہے یہاں بہت اندھیرہ ہے مجبور ہوں تمہارے سنگدل اور بیرہم بھائی مجھے نہیں چھوڑیں گے مجبوری ہے برداشت کرو خدا پر توقع کرو بہت دیر ہو گئی ہے میں جانا ہوگا لیکن میں جل واپس آؤں گا اور تمہارے لئے کھانا اور پانی لے کر آؤں گا پریشان مت ہو کھا رہے پانی سے پریشان مت ہو نا ہم تمہارے لئے میٹھا پانی لے آئیں گے اس کا مطلب ہے تم لوگ واقعی میں اسے مارنا چاہتے تھے اور جانتے تھے کہ اس کوئے کا پانی کھا رہا ہے اور وہ مر جائے گا ہاں جانتا تھا لیکن یہودہ نے نہیں بتانے دیا اب چل بھی دو راستہ لمبا ہے یہ تو میٹھا ہے اسرائیل کے بیٹے چلے گئے مجھے بھی مجبورن جانا ہوگا لاوی مجھے ڈر لگ رہا ہے کال آؤں گا بس آج رات گزار لو لاوی لاوی شامون مجھا مجھے اکیلا مجھوڑو مجھے رات گیا مجھے ڈھ مجھے 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 موسیقی